بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے پی پی ایسی سے ریلیڈڈ کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا جو پی پی ایسی سے ریلیڈڈ پوچھے جاتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں جوبز کے حوالے سے دیکھیں جوبز تو کافی عرصے سے پی پی ایسی کے ثورت نہیں آرہی یہ سال کا پانچواں مہینہ چل رہا ہے اور اب تک صرف پی پی ایسی نے پانچ ہی ایڈز آناؤنس کی اس کے علاوہ کوئی ایڈ نہیں آیا اور امید یہی ہے پی پی ایسی کے پاس کیونکہ کافی ساری ریکوزیشنز پڑھی ہوں گی پائی پلائن کے اندر کافی ساری جوبز ہوں گی وہ آپ کو اپکمین جوبز کے سیکشن کے اندر بھی نظر آتی ہیں ابھی ہوفیلی جو سال کا سیکنڈ ہاف شروع ہو جائے گا یعنی سال کے آخری چھے مہینے ان کے اندر یہ ایڈز جو ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ جیسے پی پی ایسی کے پہلے آئے کرتے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یعنی ہر سنڈے کو ایڈ آیا جائے کرتا تھا اس طریقے سے ایڈز آئیں گے انشاءاللہ جو روکے ہوئے ہیں اب پنجاب میں آپ کو پتا ہے پچھلے ساڑھے تین چار ماہ سے نگران سیٹ اپ ہے اور نگران سیٹ اپ کے پاس ایس کمپیر ٹو جنرل گورنمنٹ برتیاں کرنے کا اختیار ذرا کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک جنرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو ووٹ لے کے آئی ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے نگران سیٹ اپ کے اختیار ذرا لیمیٹڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی برتیاں نہیں ہو سکی اور اگر ان کیس پاکستان میں الیکشنز انانس ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر کافی ساری ویکنسز نکل آئیں گی اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ الیکشن کے قریب جا کے پھر کافی ساری برتیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پی ایم ایس کے حوالے سے دیکھیں پی ایم ایس کے جو اگزام تھے وہ پوسٹ پون ہو گئے اور نوٹیفکیشن آ گیا کہ نیو اگزام ڈیٹ جو ہیں وہ شوٹلی اناؤنس کر دی جائیں گی لیکن اس میں کوئی ریزن نہیں بتائی گی کس وجہ سے پی ایم ایس کے اگزام کو پوسٹ پون کیا گیا دیکھیں ریزن جو ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں یا تو پی ایم ایس کے سپیسیفک پی ایم ایس کی سیٹ سے ریلیٹڈ ریزن ہو سکتی ہے کوئی یعنی پی ایم ایس سے ریلیٹڈ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی کیونکہ ایج ریلیکسیشن کا معاملہ چل رہا تھا ہو سکتا ہے ایسا کچھ ایشو ہو لیکن وہ نہیں لگتا جب ڈیٹ آناؤنس ہو جاتی تو اس کے بعد سے تو وہ معاملے ختم ہو جاتے ہیں دوسری ریزن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیو ریزن ہو سکتی ہے یا جنرل ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایس کا کوئی ایک پیپر نہیں ہوتا جو چپ کر کے کنڈکٹ کر لیا جائے یہ کافی سارے پیپرز ہوتے ہیں اور اس کے لیے پیپی ایس کو ایک پیسفل انوارمنٹ چاہیے جس میں کیڈیڈیٹس آ سکیں اور پیپر دے سکیں کیونکہ پچھلے ہفتے کچھ ایسی سیچویشن ہو گی تھی ملک کے اندر کافی سارے بورڈز کے ایکزیم جو چل رہے تھے میٹرک کے ایکزیم وہ بھی پوسٹپون ہو گئے تھے تو اس وجہ سے شاید بی بی ایسی نے مناسب یہی سمجھا کہ بی ایم ایس کا ایکزیم جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو ڈیلے کر دیا جائے اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کیا جائے مجھے لگتا ہے یہ ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑے سے ایکزیم کو ڈیلے کیا گیا لیکن ہفتلی کیونکہ اب حالات بہتر ہو چکے ہیں الحمدللہ تو یہ پیپرز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیا جا سکتے ہیں اور کمنگ ویک کے اندر کیونکہ کل منڈے ہے کل ورکنگ ڈے ہے تو ہو سکتا ہے پلینر کے اندر نیو ڈیٹ جو نیو شیڈول ہے وہ بھی اپ ڈیٹ کر دیا جائے اور جو ہے نئی ڈیٹ آ جائے پی ایم ایس کے اگزیم کے حوالے سے دوسری بات ہم کہتے ہیں لٹریسی موبیلائزر کی ٹیسٹ ڈیٹ کے حوالے سے دیکھیں پی ایم ایس کے اگزیم اور لٹریسی موبیلائزر کے اگزیم جو ہیں وہ شیڈول جو ہے وہ انٹر لنکٹ ہے پی ایم ایس کے اگزیم کیونکہ ہونے ہیں تو اس کے بعد پھر لٹریسی موبیلائزر کا نمبر ہے پہلے کیونکہ پی ایم ایس کے اگزیم اٹھائیس میں کو ختم ہو جانے تھے تو اس کے بعد امید یہی تھی کہ فارس یا سیکنڈ جون کے فارس یا سیکنڈ ویک آف جون کے اندر لٹریسی موپلائزر کا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہو جائے گا کیونکہ پی ایم ایس کے اگزیم کے اندر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہو سکتا ہے ایک ہفتے کا ڈیلے ہو گیا ہو چار پانچ دن کا ڈیلے ہو گیا ہو یہ نیش ایڈول آنے پہ پتا چلے گا تو اتنا ہی ڈیلے آپ لگا لیں لٹریسی موپلائزر کے ٹیسٹ میں بھی ہو جائے گا وہ اب سیکنڈ یا تھرڈ ویک کے اندر یعنی جون کے میڈ میں انشاءاللہ وہ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہو جائے گا تو ابھی بھی آپ کے پاس ایک مہینہ تو ہے تیاری کے لیے پھر نیکسٹ جو کوسن ہے وہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا یا میرٹ سے ریلیٹڈ ہے اب ریزلٹ کی اگر بات کی جائے تو پی پی ایسی کا جو ریزلٹ ہے وہ پی پی ایسی تقریبا یعنی چار سے چھے ویک کے اندر اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو چار سے چھے ویک کے اندر جو ہے ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ آناؤنس کر دیتا ہے یہ پی پی ایسی کا ہے کہ ریزلٹ کے معاملے میں پی پی ایسی تھوڑا سا کوئک ہے ایس کمپیر ٹو ایسی تو ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میہ کے لاس میں جون کے سٹارٹ میں وہ ریزلٹ بھی آ جائیں گے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کیونکہ یہ ریجن وائز سیٹس ہیں اب ریجن وائز جب سیٹس ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریجن کا پہلے آ جاتا ہے کچھ کا بعد میں آ جاتا ہے تو ریجن وائز تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میہ کے انڈ سے یہ ریزلٹ سانا شروع ہو جائیں گے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اب نیکسٹ جو بات ہے وہ میرٹ کے ح ہاتے ہیں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی میرٹ کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا رہے گا اب دیکھیں ایک چیز تو مائن میں رکھیں یوٹیوبر کوئی بھی ہو کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ میرٹ کتنا ہوگا اندازہ ہر کو ہی بتاتا ہے اب ضروری نہیں وہ اندازہ ٹھیک ہو اب میرے حساب سے جب آپ پیپر دے کے آ جاتے ہیں جو آپ کر سکتے تھے پیپر کے اندر وہ آپ نے کر دیا اب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اب ریزلٹ آنے پہ ہی پتا چلے گ تو میرٹ کا پوچھ کے آپ خود کو پریشان نہ کیا کریں یعنی اب لیٹس پوز آپ نے کسی سے پوچھا آپ نے لیٹس پوز آ کے آنسر کی کے مطابق آنسر میچ کی آپ کے نمبر بننا ستر لیٹس پوز آپ نے جس یوٹیوبر سے پوچھا کہ اس پیپر کا میرٹ کتنا رہے گا لیٹس پوز اس نے آپ کو کہہ دیا کہ سیونٹی فائیب اباب رہے گا اب کیونکہ اس کا یوٹیوب چینل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار مہتبروندہ ہے اس کا یوٹیوب چینل ہے تو لازمی بات ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئ انفرمیشن تو ہوگی اس کا ایکسپیرینس بھی ہوگا تو یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوگا پہلے بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی اکات بات یا کافی ساری باتیں جو ہیں وہ یوٹیوبر کی ساتھ چوئیوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بس مطلب یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا سیونٹی فائیب ہوگا چاہے سیونٹی فائیب ہو یا نہ ہو وہ تو ایک شخص کا انداز ہے نا کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں اب کیا ہوگا کہ آپ اس حساب سے آپ وہاں پر پکے ہو جائیں گے کہ جی سی گوں گا یعنی وقت سے پہلے ریزرٹ آنے سے پہلے آپ خود کو ڈپریس کر لیتے ہیں میرٹ کا پوچھ کے تو میرے حساب سے جب آپ پیپر دے کے آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہیں بس جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا اب آپ نیکس پہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ ماضی کا سوچتے رہیں نیکس پہ فوکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی اور جوب پہ اپلائے گیا ہے تو اس کی ٹس کی تیاری کریں اور اپنی جو یعنی ماضی کی غلطی ہیں جو جو پیپر آپ دیکھیا ہے اسے آپ نے جو سیکھا ہے نئی چیز جو آپ نے سیکھی ہے اس کو اپلائے کریں اور نیکسٹ جو پیپر ہے اس کی تیاری کریں اب لٹریسی موبلائزر کے حوالے سے بات کی جائے تو لٹریسی موبلائزر اس سال کی سب سے بڑی بھرتی ہے 394 سیٹس ہیں ان 394 میں ایک آپ کیوں نہیں ہو سکتے آپ ہو سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ بجائے آپ پچھلے پیپر جو آپ دیکھے ہیں آپ ان کا میرٹ ڈسکس کرتے رہے یا پوچھتے رہے کسی سے اور پریشان ہوتے رہے ہیں ڈپریس ہوتے رہے آپ کو چاہیے کہ آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں بجائے آپ ماضی میں رہیں آپ فیوچر کے بارے میں سوچیں آپ یہ سوچیں کہ میں لٹریسی موبلائزر کے 394 جو سیٹس ہیں ان میں ایک میں بھی ہو سکتا ہوں آپ کو اس پیپر کی اچھے سے تیاری کرنی چاہیے پچھلا ماضی کا سوچنا چھوڑ دیں وہ تو جب ریزلٹ آئے گا تب کتب دیکھی جائے گی ابھی بھی آپ کے پاس ایک منت ہے لٹریسی موبلائزر کا اگر جون میں اگزائم ہوتا ہے تو ایک مہ تیاری کریں بہتر سے بہترین تیاری کریں پی پی ایسی کا آپ کو پتا ہے کہ پی پی ایسی کے پیپرز جو ہیں بڑے ان ایکسپیکٹڈ سے آ رہے ہیں ان ایکسپیکٹڈ کس طریقے سے کہ فوڈ گرین سوپروائزر کا آپ کو پیپر ہے کہ بہت ہی بیسک سا پیپر تھا یعنی میٹرک کوالیفیکشن مانگی گئی تھی اور میٹرک ٹائی بھی پیپر تھا میٹرک سے ہی زیادہ پیپر آیا تھا یعنی پی بی ایسی سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے یعنی دونوں ایکسٹریمز کے لیے ایکسٹریم تف اور ایکسٹریم ایزی دونوں طرح سے آپ خود کو پرپیر کر کے جائیں انشاءاللہ اچھے سے اچھا پیپر دے کے آئیں پرپریشن کر کے جائیں اور آپ کا نام بھی 394 کے اندر ایک ن کام آپ کا بھی ہو سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں